محترم دوستو بزرکو بچو بھائیو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ کی بارکہ میں دعا ہے اللہ تبارک واتہ اللہ آپ کو اور بھی خوش رکھے دین و دنیا کی دولت سے معلومات فرمائے آمین یا رب العالمین آپ جانتے ہیں کہ روزانہ میں کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دیا کرتا ہوں اسرائیل کے تعلق سے یا کچھ اور دوسری خبر یا کچھ نہ کچھ اپڈیٹ دیا کرتا ہوں اس کے ساتھی ساتھ دو سلام ایک سوال کیا کرتا ہوں جس طرح کل میں نے دو سوال کیے تھے ان دونوں سوالوں کے جواب بھی میں آج بتانے والا ہوں جن لوگوں نے جواب دیئے ان کے نام لے کر میں بتانے والا ہوں بنے رہے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں لیکن اس سے پہلے جیسے تھمنل پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ایک خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں آج اسرائیل کے تعلق سے فلسطین کے تعلق سے اس خبر کو سن کر کے جائیں انشاءاللہ اچھی لگے گی جو امریکہ اسرائیل کی سپورٹ میں آیا تھا اب اس کا حل کیا ہوا ہے یمن نے کیا حل کر دیا ہے پوری ویڈیو میں آپ کو دکھانے والا ہوں خبر میں آپ تک پہنچانے والا ہوں اور اس کے بعد میں میں روزانے کی طرح آپ سے دو اسلام ایک سوال کروں گا اور جو کل میں نے دو سوال کیے تھے اس کے جواب بنا بتانے والا ہوں اور جن لوگوں نے جواب دیئے ان کے نام لے کر میں بتانے والا ہوں بنے رہے ہیں ویڈیو کو چھوڑ کر نہ جائیں آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں چلیے پہلے خبر کو سن لیتے ہیں جو خبر لے کر کہ آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسرائیل امریکہ اور پوری دنیا کے لیے اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا لگ گیا ہے سب سے بڑا جھٹکا امریکہ نے اپنے دو بحری بیڑے یمن اور ایران پر حملے کے لیے جو بھیجے تھے جو سپیشلی انہوں نے خاص اور پر ایٹ سی کے لیے بھیجے تھے ان کو انہوں نے واپس بلالیا ہے اور وہ میڈیٹرینین سی کی جانب چلے گئے ہیں یہ اب تک کا سب سے بڑا جھٹکا ہے کہ جب یو ایس نیوی کی چیف نے کہا تھا کہ دنیا امبر تنگید کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہم حملہ نہیں کر رہے ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں یمن پر اگر ہمیں پیزیر ایڈ آف امریکہ یعنی جو وائیڈن حکم دے دیں تو ہم حملہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں لیکن جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں یمن نے اصل میں اعلان کیا ہے اپنی پوری قوم کو کہ ساری قوم ایک ٹانگ پر کھڑی ہو جائیں ہمارے سارے میزائل سارے ڈرونز ہم امریکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں بلکل اور وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا ہم بلکل صفایہ کر دیں گے اس قطعے سے کہ وہ دوبارہ کبھی آنی سکے گا پوری قوم کو انہوں نے تیار کر دیا انہوں نے کہا کہ تمام چیزیں ہائی الارٹم کے ڈرونز میزائل فوج اور عوام پوری طرح تیار ہیں ہم کسی بھی وقت حملہ کر دیں گے اور صرف اور صرف اسرائیل کو چھوڑے امریکہ کے ایک حملے کا انتظار کیا جا رہے ہیں لیکن ہوا کیا بدلے میں بجائے امریکہ نے حملہ کرنے کے امریکہ نے اپنے دو بہڑی بیرے مگوالیے واپس اب اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یمن نے domestically یعنی لوکل سطح پر انہوں نے بہت ہی سستے ڈرونز اور میزائل بنائے ہیں جو کہ صحیح مائنوں میں ایک level playing field جیسے کہتے ہیں technological جو level playing field ہوتی ہے وہ اصل میں اس کو کی ہے اب ہوا یہ ہے یہاں پر کہ آپ جانتے ہیں کہ سویس کنال کے تھروں جب یہ ریٹسی سے جاتا ہے تو دنیا کے تقریبا 10 فیصد global trade یہاں سے ہوتی ہے یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 90 لاکھ barrel تیل تو صرف یہاں سے جاتا ہے اب interesting معاملہ یہ ہوا ہے کہ اب تک تقریبا 10 سے 12 کے قریب جو شپ ہیں اس کو یمن نے نقصان بچایا ہے even کے اسرائل کے شپ کو پکڑ لیا ہے تمہار کے اس میں امریکہ سمجھے تمام چیزیں شامل ہو بڑی بڑی companies جس طرح CMA CGM MSC اور بڑی بڑی oil giant BP اور evergreen انہوں نے اپنے کام یہ کیا کہ یہ علاقے بدل لی ہیں اور یہ روٹ یہاں سے کر کے ڈیفرنٹ جگہوں پر چلے گئے اب اس سے ہوا کیا اس سے سب سے بڑا ان کو جو جھٹکا لگا ایک تو ڈیلے ہو رہا ہے ٹائنز زیادہ لگ رہا ہے انشورس کی فیس بڑی ہے کمرشل شپنگ جو ہے وہ اس وقت اخسمان پر پہنچ گئی ہے حملے کا خطرہ ہے اس کے علاوہ جنگ کا خطرہ ہے اور سب سے بڑھ کر اب longest اور دنیا کا خطرناک ترین جو معاملہ ہے وہ سر پر کھڑا ہے اب یہاں ایشو اصل آیا ہے جو پیچھے بیگراؤنڈ ہے کہ امریکہ نے اپنے بحری بیڑڑ روانہ کر دی کیونکہ یمن ان بحری بیڑڑوں کو اڑانے کی تیاری کر رہا تھا کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک امریکہ کی صورتحال ہو رہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس ساری سچویشن میں اگر کوئی ون ون پوزیشن پر ہے یا وہ ایران ہے یا وہ ہماس ہے یا وہ رشیہ ہے اور سب سے بڑا اس جنگ کا بینیفیشری اگر کوئی ہے تو وہ ہے چائنہ امریکہ اتنی بری طرح اس کی ریپوٹیشن وہ دے نکاب ہوا اس کی پرابلمز ہوئیں اس کا سارا کچھ ہوا کرتے کرتے اس کی صورتحال یہ پیدا ہوگی ہے کہ امریکہ اس سکت زیرو پوائنٹ پر آ کر کھڑا ہوا ہے نہ وہ آگے جا سکتا ہے نہ وہ بیچے جا سکتا ہے تو فیلال اس نے کام کی ایک کیا ہے کہ اب ان سے لڑنے کی بجائے ان کے ساتھ معاملہ تیار کریں اور اسی لئے انہوں نے اپنے بحری بیڑے دو واپس بلالی ہیں اب ہوگا کیا کیا معاملہ کیونکہ کھڑے کھڑے جو بحری بیڑے ہوتے ہیں ان کو یمن تباہ کر سکتے اور یمن سے آپ کچھ بھی امیر کر سکتے ہیں وہ کسی کے باپ کی بھی سننے کو تیار نہیں امریکہ نے کہا ہمارے اس نے کہا جی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوب اور لے کر کے آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا دیکھئے کچھ نہ کچھ اپ ڈیٹ تو چاہیے ہوتی ہے لیلی آپ تک پہنچانے کے لیے باقی جو یہ ایک ذریعہ ہے ہمارا آپ سے ملاقبت کرنے کا روزہ نا ساتھ دو سوال بھی کر لیا کرتا ہوں اس سے بھی نالج ملتی ہے علمے میں اضافہ ہوتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ دو سوال کچھ نہ کچھ تو میں آپ کی خدمت میں پیش کری دیتا ہوں اس کے ساتھ میں دو سوال بھی کر لیا کرتا ہوں کل جو میں نے دو سوال کیا تھے سوال میں نے کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی آپ کے کانوں میں آزان کس نے پڑی تھی یہ سوال کیا تھا دوسرا سوال کیا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تھی تو امام حسین کے موں میں کیا چیز دی گئی تھی کیا دیا گیا تھا کس چیز کی گھٹی دی گئی تھی دو سوال کیے تھے میں نے باقی جن لوگوں نے جواب دی ہیں پہلے میں ان لوگوں کے نام لے لیتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کو سوالوں کے جواب بتا دوں گا دو سوال میں آج آپ سے اور کروں گا سب سے پہلی کمنٹ ہے ماہنور کی ناہد پروین اوریسہ سے ہیں عمران پتھان ہیں ساحل حسین نے دونہ جواب دی ہیں غازی بھائی ہیں مسکان خان نے دونہ جواب دی ہیں موبین خانم پنجاب سے دونہ جواب دی ہیں عبدالقیوم بھائی ہیں ممتاز علی خان ہیں عمر پاشا نے دونہ جواب دی ہیں شازیہ البی سنبل سے دونہ جواب دی ہیں نزت فاطمہ کی کمنٹ ہے دونہ جواب دی ہیں فہمی خان نے دعا کے درخواست کی ہے اللہ سلامت رکھے اللہ آپ کے گھر والوں کو سلامت رکھے آپ کے کاروبار و روزی روزگار میں برکتی عطا فرمائے شوئے بن سارے کی کمنٹ ہے رئیس انساری بھائی رئیس منصوری بھائی ہیں شوقت علی ہے سبا صدیقی ہے محمد شوقت علی ہے سبا صدیقی ہے اور مقبول احمد ہے مصبا خاتون کولکاتا سے ہے محمد مہین باسپور سے ہے پہلی کمنٹ ہے آج ارمان علی ہے مہتابہ محمد ملائد ممبئی سے ہے اور سکندر سابری نے جواب دیا ہے عظیم انصاری بھائی ہیں کرریا سے یہ کہہ رہتے ہیں آپ کے پروس میں ہی رہتے ہیں چھنکی کرریا ہوئی شاید ایک گاؤں ہمارے پاس گاؤں کے پاس افسانہ اشرفی چھتیس گھڑ سے ہیں دونے جواب دی ہیں مہجبی خاتون نے دونے جواب دی ہیں عصد خان ہے عبدالشکیل بھائی ہیں حاجرہ رزاق ایم پی سے ہیں اور محمد جمشید بھائی نے دعا کی درخواست کی ہے جمشید بھائی اللہ سلامت رکھے آپ کے گھر والوں کو آپ کو اور آپ کی عمر میں برکتی عطا فرمائے آپ کے کاروبار میں اللہ پاک برکتی عطا فرمائے زیار زیاراچی سے زیاراچی جھارکنٹ سے ہیں سلمان ملک آگرہ سے دونے جواب دی ہیں عرش خان ویلوکر کے کمنٹ آئیے بھائی کی ایک ماریا ہے اور ایک حافظ جنید اتاری ہیں حافظ جنید اتاری عاشق رضا حنفی صاحب نے دونے جواب دی ہیں بریلی سے سجاد حسین ہے اور غلام مصطفی ہے محمد گفران بھائی ہے فرزانہ ہے محمد عبدالقادر نے دونے جواب دی ہیں آیان خان ہے شرینہ ملک ہیں محمد ربانی صاحب ہیں مقبول احمد صاحب ہیں سیفی مراد آباد سے ہیں سیفی مراد آباد صرف اتنا لکھاتا نام نہیں لکھاتا سیفی مراد آباد سے کمنٹ ہے اور یاسمین منیہار ممبئی سے دونے جواب دی ہیں شیخ یونس گجرا سے ہیں نازیہ تبسم نے دونے جواب دی ہیں محمد یامین رامپر سے ہیں یامین بھائی اتی قیمت خان صاحب کانپر سے ہیں خالد زمہ دونے جواب دی ہیں خالد زمہ دونے جواب دی ہیں انہوں نے ماشاءاللہ اتاو المنصوری بھائی ہیں اور محمد جاوید ہیں زاکر حسین نے دونے جواب دی ہیں عمر رضا اتاری صاحب ہیں پلیبیس سے عمر رضا اتاری پلیبیس سے محمد اجاز قادری صاحب شاہ جہاں پر سے ہیں محمد سلمان سعودی عرب اور ابہا سیٹی سے ہیں محمد سلمان سعودی عرب ابہا سیٹی لکھائے اس میں ابہا یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا ہے علی ازغر ویسٹ بنگال سے دونے جواب دی ہیں بھائی نے اور عریف خان کی کمنٹ ہے میراج خان دوبئی سے ہیں محمد اکرام صاحب نے دونے جواب دی ہیں کل جو میں نے دو سوال کی تھی ان دونے سوالوں کے جواب ان لوگوں نے دی ہیں واقعی کمنٹ آئی ہیں جن لوگ کے میں نے نام لی ہیں سوال میں نے جو کیا تھا اس کا پہلا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں ازان پڑی تھی اکثر جواب آئے ہیں لوگ کے اور جو ہے موہ میں کچھ چیز کی گھٹی دی گئی تھی امام حسین کو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن موہ میں امام حسین کے دیا تھا اپنے لبوں کے ذریعے یا کسی طرح سے بھی حضور نے اپنا لعاب دہن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موہ میں ڈالا تھا یہ جواب تھا سوال پہلا یہ کر رہا ہوں بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی اور آخری نبی کا نام بنی اسرائیل کے سب سے پہلے نبی کا نام اور سب سے آخری نبی کا نام پہلا سوال یہ کر رہا ہوں دوسرا سوال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سے صحابی ہیں جن کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں دی وہ کون سے صحابی رسول ہیں جن کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو صحاب زادیاں دی تھی یہ دو سوال میں نے آپ سے کی ہیں ان دونے سوالوں کے جواب آپ کمنٹ کے ذریعے مجھے تک پہنچائیں اے تو انشاءاللہ کل کو ان دونے سوالوں کے جواب میں آپ تک پہنچا دوں گا یہ ازا میری اللہ کی بارگامہ دعا ہے ہمارا آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچ کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پنجگنا نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے جو بے قصور مسلمان جیلوں میں قید ہیں ان کو رحیی اطا فرمائے جو بے اولاد ہیں ان کو نیک سوالی اولاد اطا فرمائے جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک سوالی اطا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفاہ اطا فرمائے جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے روزگار میں اللہ پاک برکت اطا فرمائے خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے جو شہید ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے صدق میں میرین دعاوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارکہ میں قبول فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ